عروج بہت پریشان ہوتی ہے کہ مہرین آنٹی کے پاس جو بچی تھی وہ کون تھی اور وہ آج کل کہاں ہوتی ہے وہ اس موقع کے تلاش میں ہوتی ہے کہ وہ وسائی کے پاس جائے اور اس سے پوچھے کہ مہرین آنٹی کے پاس یہ بچی ہے یہ کون ہے اب یہ کہاں ہے ادھر سلمان دفتر میں کوئی فائل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر سے اسے ایک فائل ملتی ہے جس میں عریج کے نام کا وسیعت نامہ ہوتا ہے سلمان جب وہ فائل پڑھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے جتنی جائیداد پرابٹی وہ ساری عریج کے نام پہ ہے اور جو فیکٹری عریج کے نام سے شروع کرنے کے لیے وقار جا رہا ہوتا ہے جس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ساری ڈیٹیل اس فائل میں مجود ہوتی ہے تو سلمان یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ عریج ہے کون اب وہ کہاں ہے جس کے نام پہ یہ ساری پرابٹی جائیداد اور فیکٹریوں وغیرہ ہیں جب عدریس دفتر میں آتا ہے تو سلمان پوچھتا ہے کہ یہ فائل کون سی ہے تو عدریس کہتا ہے کہ یہ فائل ہے میرے بھائی وقار کا خواب تھا کہ ایک اس جگہ پہ فیکٹری بنے تو جواب میں سلمان کہتا ہے اگر ابا کا یہ خواب تھا تو ضرور یہ فیکٹری بنیں گی لیکن اس میں یہ جو وسیعت نامہ ہے وہ عریج کے نام کا ہے کہ یہ فیکٹری عریج کے نام کی ہے عریج کون ہے اور مجھے اس عریج کے بارے میں کیوں معلوم نہیں اب یہ کہاں ہے تو سلمان کے یہ بات سن کے عدریس پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں سلمان کو کیا بتاؤں پھر یہ سلمان سے کہتا ہے کہ عریج تمہاری بہن تھی وہ تم سے بڑی تھی اور وقار نے اپنی ساری دولت جائیداد اپنی بیٹی کے نام لگوا دی تھی تم بعد میں پیدا ہوئے تھے اس لئے تمہارے نام کچھ نہیں تھا وہ بچی اس دن فوت ہو چکی تھی جب وقار اور تمہاری والدہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس لئے اب یہ ساری دولت اور جائیداد تمہاری ہے تو سلمان کہے گا میرا والد میرا تایا جو بھی کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے تو عدریس یہ بات آکے اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ آج سلمان کے ہاتھ وہ فائل لگی تھی جس میں وقار نے اپنا وسیعت نامہ لکھا تھا کہ اس نے اپنی فیکٹریز اور اپنی ساری جائیداد اریج کے نام لگوای ہے جب سلمان نے مجھ سے اریج کے بارے میں پوچھا تو مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں پھر اچانک سے میں نے سوچا کہ سلمان تو مہرین کا بیٹا ہے مہرین کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے پھر میں نے سلمان سے کہہ دیا تھا کہ وہ تمہاری بہن تھی وہ تم سے بڑی تھی اب وہ فوت ہو چکی ہے اس لئے ساری دولت سب کچھ تمہارا ہے جواب میں ادریس کی بیوی کہتی ہے یہ تو اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے کہ مہرین نے ہمارے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو آج یہ ساری دولت ہمارے بیٹے کی ہوئی اگر مہرین ہمارے بیٹے کو اپنا بیٹا نہ بناتی تو یہ ساری دولت جائیداد مہرین کے پاس ہی رہتی تو اللہ جانے وہ یہ دولت اور جائیداد کس کو دیتی ہمارے ہاتھ کچھ نہ آتا ادھر مہرین جب دیکھتی ہے کہ وسائی اور عروج کے درمیان میں کچھ چل رہا ہے تو وہ چاہتی ہے کہ عروج جس چیز کے ساتھ منصرک ہوتی ہے وہ چیز گھر سے نکال کے باہر ہی پھینک دے اس لئے وہ وسائی سے کہتی ہے کہ تمہاری آج سے چھٹی تم اس گھر سے چلی جاؤ عروج اور تمہارے درمیان کچھ چل رہا ہے تم مجھے بتانا نہیں چاہتی اس لئے تم یہاں سے چلی جاؤ تو وسائی کہے گی بڑی بی بی جی ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے لیکن مہرین اس کی کوئی بات نہیں مانتی اسے کہتی ہے تم یہاں سے چلی جاؤ یہ بیچاری اپنا سارا سامان پیک کر لیتی ہے کہ مہرین نے جو کہہ دیا ہے بس وہ کہہ دیا ہے اب مجھے کوئی بھی یہاں نہیں رکھ سکتا اتنے میں یہاں پہ عروج آ جاتی ہے کیونکہ وہ بھی پوچھنا چاہتی ہے وسائی سے کہ مہرین کی گود میں یہ جو بچی ہے وہ کون ہے تو پھر وسائی کہے گی کہ آج تو مجھے چلے جانا ہے بہتر ہے کہ میں عروج کو ساری ڈٹیل بتا ہی جاؤں اس کے بعد مجھے کون سا کسی کا ڈر ہے یا مجھے کون سا کسی نے کچھ کہنا ہے اس لئے وسائی عروج سے کہتی ہے بی بی جی آپ یہاں بیٹھے میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں کہ یہ بچی کون ہے پھر وہ عروج کو بتاتی ہے کہ یہ بچی مہرین کی اور وقار کی بیٹی ہے وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی وقار صاحب بہت خوش ہوئے تھے جب یہ بچی ہوئی تھی انہوں نے اپنے ساری جائداد سب کچھ اس چھوٹی سی بچی عریج کے نام لگوا دیا تھا انہوں نے ایک زیور بھی بنوایا تھا اپنی بیٹی کے لیے جس پہ لکھوایا تھا عریج اور انہوں نے وہ بریسلٹ وہ زیور اپنی بچی کے ہاتھ میں پہنایا تھا تو عروج پوچھتی ہے پھر اب وہ بچی عریج ہے کہاں جواب میں وسائی کہتی ہے جی وہ عریج کے نام کی جو فیکٹری بننی تھی اس کا کام شروع تھا تو وقار صاحب اور مہرین اور سلمان صاحب کی والدہ یہ تینوں گھر سے گئے تھے اس فیکٹری کا افتتا کرنے کے لیے واپسی پر ان تینوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وقار صاحب وہیں فوت ہو چکے تھے اور مہرین کے سر پہ چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنا ہوش کھو بیٹھی انہیں کچھ نہیں یاد کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہیں پہ ان کی بیٹی عریج گم ہو چکی تھی سب نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ بچی نہیں ملی اللہ جانے وہ مر گئی ہیں یا کہاں گئی ہیں کس نے اسے اٹھا لیا ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ بچی نہیں ملی اور مہرین جب ٹھیک ہو کے گھر واپس آئی انہوں نے سلمان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سلمان میرا بیٹا ہے پھر وقار کی والدہ نے کہا کہ اب مہرین نے سلمان کو اپنا بیٹا مان لیا ہے اگر ہم کہیں گے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں تو کہیں یہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے اس لئے انہوں نے ہم ملازموں کو اور سب گھر والوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ کسی نے بھی مہرین کو یہ نہیں بتانا کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے سب نے یہی کہنا ہے کہ سلمان میرین کا بیٹا ہے وسائی سب کچھ اروج کو بتا دیتی ہے اور پھر یہ کہتی ہے کہ اچھا بی بی جی اب میں جاتی ہوں کہیں میرین نے مجھے آپ کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ مجھے ناراض نہ ہو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں جواب میں اروج کہتی ہے نہیں نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تم جاؤ جیسے ہی امی کا غصہ ٹھنڈا ہوگا میں کوشش کروں گی دوبارہ تمہیں یہاں پہ بلالوں گی جواب میں وسائی کہے گی آپ نے کسی کو یہ نہیں بتانا کہ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے تو اروج کہے گی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں تمہارا نام نہیں لوں گی پھر اروج سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ جس دن میں اپنے والدین کو ملی تھی میں نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جیسے تصویر میں مہرین آنٹی کی گود میں بچی نے پہنے ہوئے ہیں اور وہی جگہ ہے جو میرے والدین نے مجھے بتائی جہاں سے انہوں نے مجھے اٹھایا تھا اور وہی جگہ ہے جہاں پہ مہرین آنٹی اور وقار انکل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اروج سوچتی ہے کہ کہیں مہرین آنٹی میری والدہ تو نہیں پھر یہ کہتی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر وہ میری والدہ ہوتی تو وہ ضرور محسوس کرتی کہ میں ان کی بیٹی ہوں وہ مجھے اپنی بیٹیوں جیسا پیار کر دی لیکن وہ تو مجھ سے بہت نفرت کرتی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں ان کی بیٹی نہیں ہو سکتی پھر سلمان جب گھر آتا ہے وہ بھی آ کے اروج کو بتائے گا کہ اروج تمہیں بتا ہے میری ایک بہن بھی تھی جو کہ مجھ سے بڑی تھی وہ فوت ہو گئی تھی اور اس کا نام بھی عریج ہی تھا اور یہ جو فیکٹری ہم نئی شروع کر رہے ہیں بنانا چاہتے ہیں وہ فیکٹری بھی اس کے نام تھی پھر تو اروج کو یقین ہونے لگتا ہے کہ مہرین آنٹی ہی میری سگی والدہ ہے